پچھلی ایک دہائی سے سیریا بیٹل گراؤنڈ بن چکا ہے سیریا کی ایک ایک جگہ تباہ حال ہو چکی ہے لیکن اب اسرائیل نے اس کے اندر اپنی انٹری دی ہے راس نو بجے سیریا کے اندر سیریا کے ایک شہر مسیاب میں اسرائیلی فائٹر جیٹو نے ایک بہت بڑی سٹرائک کی ہے اسٹرائک کے نتیجے میں نو لوگ مارے جاتے ہیں پانچ شامی فوجی اور چار رشین آرمی کے کچھ لوگ تھے ڈیفینس سسٹم سے ان کا تعلق تھا وہ مارے جاتے ہیں اس کے علاوہ رشیہ نے ایک بہت بڑا پلان بنایا ہے اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے اس حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسرائیل نے سیریا کے مسیاب شہر کے اوپر اٹیک کیوں کیا اسرائیل کے مطابق مسیاب شہر کے اندر ایک بہت بڑا برودی گودام تھا اور اسی شہر کے اندر جہاں پر اسرائیل نے ائر سٹرائک کی وہاں پر سیریا کا ایک ڈیفینس فیکٹری تھی جو حزباللہ کو ہتھیار فرام کرتی تھی اصل میں اسرائیل کا ٹارگٹ حزباللہ تھے کیونکہ حزباللہ کے مجاہدین اسی برودی فیکٹری سے ہتھیاروں کی کھیپ اٹھا کر لے کر اسرائیل کے خلاف استعمال کرتے تھے ناظرین انگرامی حیرانگی والی بات یہ ہے کہ صرف سات کلومیٹر کی دوری پر اسرائیل کے دو بڑے سالڈ مزائل سسٹم تائنات تھے ایک ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم اور دوسرا ایس تری ہنڈرڈ مزائل سسٹم اسرائیل کے جہازوں کو ٹیکل کرنا تو دور کی بات رشین مزائل سسٹم نے ان کو انٹرسیپٹ تک نہیں کیا یہ سب سے حیران کن بات سامنے آئی ہے ناظرین انگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دران تباہی مچی ہے مسیاب شہر کے اندر ایک ایک دیوار تک اس کا کھنڈر بن چکا ہے اور اسرائیل بڑی آرام سے رشیہ کے ایس تری ہنڈرڈ اور ایس فور ہنڈرڈ مزائلوں کے پاس کاروائی کر کے آرام سے اسرائیل کے اندر پہنچ جاتے ہیں نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ اس کو مکمل طور پر سالڈ انفرمیشن تھی کہ مسیاب شہر کے اندر حزباللہ کے مجاہدین نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا وہاں پر ڈیفنس فیکٹری تھی اور حزباللہ کے مجاہدین اسی فیکٹری سے گولہ بارود اٹھا کر اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتے تھے سیرین نیوز ایجنسی سنہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور تصدیق کی ہے کہ یہ جہاز یہ ایل سٹرائک اسرائیلی جہازوں کی جانب سے کی گئی ہے نیتن یاہو نے مکمل طور پر پلان کر کے سیریا کے مسیاب کے اوپر اٹیک کروایا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیریا کے اس علاقے کے پاس صرف سات کلومیٹر کی دوری پر دنیا کے خطرناک مدائل سسٹم موجود تھے انہوں نے سٹرائک کیوں نہیں کی انہوں نے ٹیکل کیوں نہیں کیا اسرائیل کے جہازوں کو بہرحال روس نے سیریا کو اڈوانس مک ٹونٹی نائن جہاز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اٹھارہ جہاز سیریا کو ملیں گے اور رشیہ کے کچھ پائلٹ سیریا کو ٹریننگ بھی دیں گے دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ مسیاب شہر نے ابھی اسرائیلی جہازوں کا برودی ٹریلر دیکھا ہے آینے والے دنوں میں ہم کچھ اور بڑا کام کرنے والے ہیں ہو یہ بھی سکتا ہے کہ اسرائیل اب رشیہ کے ڈیفینس سسٹم کو ٹارگٹ کرے یہ تمام طرح کہانیاں صدر پیوٹن کے لیے کافی پریشان کن ہیں صدر پیوٹن اب ایک اور سٹرٹیجک پلان کے اوپر عمل درامت کرنے والے ہیں صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے بھی ایک بہت بڑا جنگی ٹریلر تیار کر رہے ہیں وہ جنگی ٹریلر کیا ہے صرف اور صرف پیوٹن سے بڑھ کر اور کوئی اس ٹریلر کے بارے میں نہیں جانتا آنے والے دنوں میں سیریا اسرائیل اور رشیہ آگے کس طرف جاتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا بہارحال سیریا کے اندر جو بھی ائر سٹرائک ہوئی اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ضرور تھا امریکہ نے